کہ مال و دولت کو ہر ممکن طریقے سے اپنے لیے اسی دنیا کے اندر فائدے مند بنانے کی کوشش کریں اس لیے کہ یہ مال دنیا میں رہ جائے گا اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے بندہ کہتا میرا مال میرا مال وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاسِ اس کے مال میں سے صرف تین ٹائپ کا مال اس کا ہے مَا أَقَلَ فَافْنَا کھا لیا کھا کر ختم کر دیا وَمَا لَبِسَ فَابْلَا پہن لیا پہن کر پرانا کر دیا او آطا یا اللہ کے راستے میں دے دیا فَقْتَنَا تو اللہ اس کو اسٹور کر کے رکھ لیتا ہے جمع کر کے رکھ لیتا ہے وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَهُوَ ذَاہِبُنْ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ مال جمع کر کے بیٹنے والو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے اسی دنیا میں اپنے مال کو اپنے لیے فائدے مند نہیں بنایا تو آپ کا سارا مال اسی دنیا میں رہ جائے گا